بینکور کی جان دل اپنا پاکستان میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے انتخاب احمد سلام عرض کرتا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں کینانڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر کیمپلوکس میں کیتھلک ریزرنشل سکول میں دوستو پندرہ بچوں کی ماس گریب کا انکشاف ہوا ہے اور اس پر پورے کینانڈا کے پولیٹیشن اور سیول سوسائیٹی نے بہت زیادہ غم کا اظہار کیا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دل اپنا پاکستان بھی اس غم میں بہت زیادہ شریک ہے کہ کس طرح سے کینانڈا میں ہوم سکولنگ میں کیتھلک ہوم سکولنگ میں بچوں کی امواد ہوئیں اس پر بھی ہم تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے نام پر جس طرح سے لوگوں کو ایک رائیامہ ہموار کی جا رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس میں حامل میر کا کردار بہت سب سے آگے ہے وانکوور کی جان دل اپنا پاکستان وانکوور کی جان کراچی کی شان دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان سنڈیز ات 3.30 پی آم دل اپنا پاکستان برگز یو کینیدیانس وفروٹس ان پاکستان اور فیچرز کمیونیٹی انفرمیشن اور انٹرٹینیم اگر امران خان نہ آتا تو شاید آج آٹا چینی اور گھیل سستے ہوتے مگر بی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت بک چکی ہوتی ایمازون کا پاکستان میں نام تک نہ ہوتا پاکستان پوسٹ کے دفاتر میں گدھے اور بھینسیں بدی ہوتی کوئیت پاکستانیوں کے ویزے بحال کرنے کی بجائے اپنے کسی وزیر کے پاکستان دورے پر ایک اور بٹوا چوری ہونے کی خبر دے رہا ہوتا اگر ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہوتا بھی تو ایسی چپ لگی ہوتی کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے نیتین یاہو سے ہمدردی کر رہا ہوتا موڈی کو اس سال بھی آموں کی پیٹیاں اور اس کی ماں کو ساڑھیاں بھیج رہے ہوتے ہمیشہ کی طرح سعودی عرب کے بھیجے ہوئے چاول اور کھجوریں صرف وزیروں میں تقسیم ہو رہی ہوتی راولپنڈی رنگ روڈ اور بھی لمبا ہوتا اور اس پر انکوائری کا حکم دینے کی بجائے صحافیوں کو چپ رہنے کے لیے لفافے تقسیم ہو چکے ہوتے کسی جج کی بیوی کے اساسے سامنے نہ آتے ہزاروں پاکستانی پردیسی جن کو عمران خان حکومتی خرچے پر پردیس کی جیلوں سے نکال لیا آج بھی وہیں گل سڑ رہے ہوتے نہ کوئی پی ڈی ایم ہوتی نہ نون لیگ بینظیر کی قبر پر پھول پھینکتی نہ زرداری کو کوئی جیل میں ڈالتا اور نہ نیب کی کوئی مچال ہوتی نہ تین مہینوں کا بارہ ہزار ایک ساتھ ملتا نہ تین مہینوں کی بجلی کے بلوں کی قسطیں ہوتی نہ کوئی سمارٹ لاکڈاؤن ہوتا اور نہ اب تک کسی کو مفت ویکسین لگتی ریلوی کی زمین پر آج بھی سیاستدانوں کے اپنے پیٹرول پمپ ہوتے اور کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کچھ بول بھی سکے پردیسیوں کی شکایت پر کبھی وزیر آزم اپنے تمام سفیروں کو لائیو سیشن میں بلا کر چھترول نہ کرتا بلکہ جن پردیسیوں کی کمائی پر یہ ملک چل رہا ہے ان کی شکایتوں کے باوجود ان پردیسیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہندوستان باسمتی چاول کا یورپ میں واحد سپلائر اور کفیل بن چکا ہوتا اور میرے ملک کا نمک اب بھی ہندوستان اپنا بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہوتا نادرہ دفاتر کے باہر آج بھی لمبی لائنے لگی ہوتی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حامد میر جیسے تمام صحافی اب تک وزیراعظم کے ساتھ کئی غیر ملکی دوریں کر چکے ہوتے اور اپنے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پھر بھی پاکستان کو مستحکم اور ترقی آفتہ ممالک میں ثابت کر رہے ہوتے حمد ہے تو اس ویڈیو میں کہی باتیں جھوٹ ثابت کریں اور اگر سمجھ آ جائیں تو شیئر کر کے منافقین کی صف سے نکل جائیں پاکستان زندہ باد اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے نام پر جس طرح سے لوگوں کو ایک رائعامہ ہموار کی جا رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس میں حامد میر کا کردار بہت سب سے آگے ہے تو ناظرین میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حامد میر کے بارے میں میں نے ایک شیئر بہت پہلا دو دار انیس میں لکھا تھا نگالو میر کو اب سیاست کے کھیل سے لفافے لے رہا ہے یہ سیاسی کفیل سے آری شرم سے ہے یہ سبھی کچھ بول دیتا ہے نہ جانے کیوں یہ اپنا موں کھول دیتا ہے موسیقی 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 1971 GENOCIDE WAS NOT COMMITTED ONLY BY SOME PANGLADESHIS WHO WERE LEFT DIMOND NO, OF COURSE NO THAT'S WHY YOU MUST SET AN EXAMPLE OF A FEAR AND FREE TRYAL so that we in Pakistan could also make a depart Mr. Hamid Meed son of late Janab Waris Meed from Pakistan For five you must set an example of a clear and clear trial so that we in Pakistan could also make a demand Sunday's at 3.30 p.m. Dil Afanah Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment so Nazeen Hamid Meed and so-called NGOs in Pakistan have been active in Pakistan which Malala has also a statement that young girl or لڑکی یا کوئی بھی مغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں تو Malala کے بارے میں بھی میں نے ایک شیئر لکھا تھا قطعہ لکھا تھا تو وہ ہو بہو اب جو ہے اس بات پر پورا اتر رہا ہے وہ قطعہ کچھ اس طرح ہے تحریک کا جھنڈا لیے آئے ہیں کمزور ملہ اور ملالا کا ہے ایجنڈا کوئی اور نون اپنے ہی پاؤں پہ مارے ہے کلہاری ملک کس نے بچانا ہے آئے گا کوئی اور تو نظرین یہ کتاب میں لکھتا رہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کے اور بھی کہتے سیاسی غیر سیاسی ضرور پیش کرتا رہوں گا تو نظرین پروگرام کے اگلے حصے میں شوش میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے بچوں کی بدلتی ہوئی عادتیں نندان نندانہ پورٹ جو کہ ابو ریحان البیرونی نے جہاں پر زمین کا ایک زمین کی پیمائش کی ایک ورلڈ انوارمنٹ ڈی قرار دیا گیا ہے جس میں بلین ڈالر ٹری کے بارے میں عمران خان کے کوششوں کو سراہ گیا ہے اور پھر اگر ٹائم ملا تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں کے جو نیبر ووچ پہ بھی ہے تو ناظرین دیکھتے رہیے اسی کے ساتھ بنکومبر کی جان دل اپنا اممہ بس ایک ملے ہاں ہراؤ او تمہارے تیل لگا دوں نہیں اممہ صبح کالیج پہ تو جانے اچھا بیٹا جی خالا یہ فیس بک کیسے چلاتے ارے ایسر کیمے والی پراتے بنائے کیمے والی پراتے ہلو اممہ یہ کیا ہے دیکھا کتنی پیاری لگ رہی ہے تمہیں یاد ہے جب تم نراز ہوتی تھی تو میں تمہیں کیا کھلاتی تھی اممہ سب تھوڑی ڈالتے ہیں ادھر یاد تمہاراں کی شروع سے اکنا گلوزو تیری انگلی پکڑ کے چلا ممتہ کے آنچل میں پلا ماں او میری ماں ممتہ پڑ کے ساتھ ممتہ پڑ کے ساتھ ممتہ پڑ کے ساتھ جو ساتھ تو اندھر امہ ساتھ ان کو کشم برسی مسلم شانتیزی ڈالرقی کرنے کا تحتاری سات پاکستان مجید طور پاکستان آ Tangانه فورد مجید موسیقی شاہی دینیسی اور اس نے امید آفتا کردی ویگرانہ کیا مطالج کردی اور ہندو اینڈرہ مطالق سے اچھای باری اور جیتی روڑ تلوچھا ایسا ایسا کی تاریخ بیشترین اور ایسا کی تاریخ بیشترین The Nandana Fort remained a stronghold of the Hindu Shahi dynasty until it was captured in 1013 by Mehmud of Ghazni and with Mehmud came the legendary Muslim scientist Abu Rayhan al-Bairuni What you're seeing from here was known as the Nandana Pass The Nandana Pass itself was an ancient stone road that connected India with Afghanistan and Central Asia This was the very same route used by Alexander the Great in his epic clash with Raja Poras at the Battle of Hyadaspes in 326 BC Al-Bairuni's purpose was to document the history, science and culture of the region So once Mehmud of Ghazni went back to Afghanistan Al-Bairuni stayed back And thank God for that I am standing at the very spot where Abu Rayhan al-Bairuni had his observatory in the 11th century This is where he quantified the radius and circumference of this little blue dot we call home Abu Rayhan al-Bairuni being a mathematical visionary Combined algebra and trigonometry to solve the epic problem of calculating the size of the earth Having read Al-Bairuni's description Let me tell you how he estimated the size of the earth Al-Bairuni needed a mountaintop from where he could see the flat horizon And Nandana fort was ideal for that But first he needed to measure the height of the mountain He did this by going to two points in the valley which were in a straight line with the mountaintop Then he measured the distance between those two points And finally he measured the angles between those points and the mountaintop To do this he used a device called an astrolabe Which is basically a giant protractor with angles and degrees and a pointer to determine his line of sight Now he had enough information to measure the height of the mountain using trigonometry and algebra He needed only one more measurement to get the size of the earth Angle of the line of sight of the horizon as it dips below the horizontal Now here's the amazing part Al-Bairuni imagined the mountain as a large right-angled triangle Which has three corners The mountaintop, the horizon and the center of the earth Using trigonometry Al-Bairuni figured out that the angle of the horizon And the height of the mountain were related to the radius of the earth And algebra helped him calculate it This was the formula that allowed Al-Bairuni to calculate the circumference of the earth Which by the way is within 200 miles of the value that we know of it to be today About 25,000 miles That is an accuracy of 99% And that too when it was measured almost a thousand years ago Let that sink in The Nandana complex comprises of a fort, a temple and a mosque The temple is known as the Shiva temple And it was built by Anandapala Son of the Shahi king Jayapala Somewhere early in the 9th century The mosque was built by Mehmud of Ghazni When he took over the fort from the Hindu Shahi Raj Nandana remained under Muslim rule Until the Sultan of Khwarzen was defeated by the Mongol hordes in the 13th century The furious Mongols, led by the ruthless Genghis Khan himself Used the Nandana Pass to chase the fleeing Sultan and capture the fort I mean, what history this place has A couple of centuries later, when the Mughals recaptured the fort and the pass Nandana became a place for leisure Finally, no more wars and invasions There are historical records of the Mughal emperors Jalaluddin Akbar and Jahangir Mentioning Nandana as a place for relaxation and hunting in the 16th and the 17th century Though Nandana is in Pakistan, its significance is global This is a place that belongs to all humanity This hidden marvel of heritage was recently highlighted during Prime Minister Imran Khan's visit to Nandana The Prime Minister himself takes keen interest in cherishing and preserving our glorious past for generations to come Government of Punjab under the vision of Prime Minister Imran Khan has decided to preserve, restore and promote Nandana As well as the incredible contributions of Abu Rehan al-Beiruni towards humanity The first step towards making this dream a reality is the formation of the radius Which will include seven historical sites from the region Including Nandana Fort, Shiva Temple, Katasraj, Tila Jogiyan, Kyora Salt Mines, Mallet Fort and Takhti Badri What you see here right now are perhaps just ruins But every stone here is steeped in history The wind whispers stories The skies have borne witness To the kings and heroes who have made our world what it is today Come and have a look We are right here, waiting To the kings and heroes who have made the wall To the kings and heroes who have made it To the kings and heroes who have made it I mean to this I give a example here In 2003 When the cabins were given to Afghanistan The kings of Israel Even in Turkey تم اللہ عمر کے لوگ میرے پاس آئے جلال الدین حقانی آئے ہوئے تھے دوہزار تین میں میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر دے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجادین سے مل کر کے اب دوبارہ جنگ کریں انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا آپ جب واپس جائیے تم اللہ عمر سے میرا پیغام دیں ان کو بتائیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں جب جمہوریت ہوگی تو حکومت آپ کی ہوگی آپ اکثریت پر ہو اپنی تقدیر کا فیصلہ مستقبل کا فیصلہ آپ خود کریں گے دو ماہ کے بعد فیصلہ آتا ہے حکم جواب آتا ہے براہ سنی اگر غور کیئے گا کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دشمن خاکتے ہی تاکوتر ہوں بڑے ہوں اگر تم ثابت قضم ہو تو وہ پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے یہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ اپنے اللہ عمر نے دور آئے تھے ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہمارا دشمن پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا دوسرا ہمارے لئے ہماری قومی غیرت ہماری قدریں ہماری اصول اس بات کے اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمن جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہو گئے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پر کام کریں کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نکل رہی جاتا ہے تیسری بات ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا اس لئے کہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہم الگ ہو کے کسی قابل بھی نہیں رہیں گے یہ بندہ عمر کے جواب تھا اور آپ نے دیکھا کہ لفظ بلفظ جو کچھ کہا صحیح ہوا ہے وہ جیتے ہیں امریکہ ہار گیا ہے جی ویلکم بیک ناظرین پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے بارے میں جس طرح سے انجیوز ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ امداد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ نے پاکستان کی امداد جو ہے جو بائیڈن کی حکومت نے کچھ بحال کرنے کا اندیا دیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے دور میں یہ امداد بند کر دی گئی تھی جو انجیوز کو دی جاتی تھی اور وہ انجیوز کے ذریعے امریکہ خاص طور پر بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے ایجنڈا کو دوسرے ملکوں میں اس کی تشہیر کے لیے میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو حامد میر نے یہ ایک ایجنڈا جو ہے اپنے سر لیا ہوا ہے جس میں پاکستان کے اداروں کو برا بلا کہنا اور کبھی انہوں نے اپنے موٹر سائیکل سے مرسیڈیز کے سفر تک انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ ان کے پاس صرف زبان چلانے لفاظی کے پیسے کمانے سے بنانے سے انہوں نے لوگوں کی بائیس ریپورٹ دے کر پیسے بنائے حامد میر کے بارے میں ایک اور میں بات بتاتا چلو نجووت سنگھ جو ہیں وہ انڈیا کے ایک کریکٹر پولیٹیشن اور منسٹر بھی ہیں پنجاب میں انہوں نے آجی خبر دیا ہے کہ بھئی جو حامد میر نے اور منظور پشین نے حامد میر نے موڈی سے گیارہ دفعہ ملاقات کی اور منظور پشین نے چھ دفعہ یہ ان ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح ملائن کرتے ہیں حامد میر نے تو بنگلہ دیش میں بھی جا کر ریوارڈ لیا یہ انڈی پاکستان جو ممالک ہیں ان سے وہ کس طرح سے داد وصول کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالنے کے بعد تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ارضامات آپ لگا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان پر مقدمات کریں چاہیے ہوتا ہے کہ میں ساتھ شہر در دیشیر کے بعد آپ کا اختصار باش ساتھ شہر اور ہاتھ کانیدی موسیقی 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 یا نہیں انتوارا